جی اسلام علیکم کلاس کیسے ہیں آپ سب آواز آرہی ہے آپ سب کو جی کیا آل چانہ آپ سب کے جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک آج آپ ان کا بیسیکلی آہ فرس سیشن آہ ڈیمو سیشن کہہ لیں آپ جس کو ریگارڈی کا ڈیسٹر مارکٹنگ جس میں ہم کچھ چیزیں وہ تو ابھی سٹارٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم اپنا انٹروڈکشن کریں گے جیوالی کنس میں اس میں ہم تھوڑا سا انٹروڈکشن کو پر فوکس کریں گے دن ہم یہ چیز کے پر فوکس کریں گے ڈیسٹر مارکٹنگ آہ انٹرسٹ کیا ہے آہ فیچر میں کس طرح سے یوٹلائز کرنا چاہ رہے ہیں یا فیچر میں اس کو اگر یوٹلائز کرنا تو کس آہ پورڈٹ کس سرویس کس نیشے پر لے کے چلنا چاہ رہے ہیں کسی کے کہنے پہ آئے ہیں یا آلیڈی کوئی کام کر رہے ہیں اس اس میں اس کو پولیش کرنا ہے جی تھوڑا بہت انٹروڈکشن دے دیں ٹھیک ہے دن میں آپ کو اپنے بارے میں تھوڑا سا لائٹ کر دیتا ہوں دن ہم سیشن سٹارٹ کرتے ہیں جی کلاس اور کوشش کرنی ہے کہ انوائرمنٹ کو ہم نے تھوڑا سا پرنڈی رکھنا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر ہم کمپلیکس فیل کریں گے شائع فیل کریں گے تو وہ چیزیں اور کمیونکیشن کے انتر جو گیاب آتا ہے وہ انڈسٹینڈی بل نہیں ہو پاتا ٹھیک ہے تو اس فیل کرنے کوسٹنز بیل کرنے as soon as possible جو چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی آپ لوگ اس کو ریز کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس میں ہیلپ آؤٹ کیا جا سکتے ہیں جی کلاس کس فیلڈ سے why you want to learn ڈشو مارکٹی ڈشو مارکٹنگ کیوں سیکھنا چاہ رہے ہیں کوئی بتا سکتا ہے کہ basically ڈشو مارکٹنگ ہے کیا چیز کیا یہ غلط بتاتے ہیں صحیح بتاتے ہیں at least party split کر رہے ہیں otherwise پھر یہ چیز ہوگی میں آپ کو پڑھاؤں گا میں آپ کو پڑھا کے چلا جاؤں گا تو پھر آپ لوگ نباد میں سر پکڑ کے بیٹھ جانے کے ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی تو اس لئے بھی میں سٹارٹ میں یہ چیز کی ہے جی جی it's up to you کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے اس لئے کہ سب کے لئے open ہے آپ لوگ communicate کر سکتے ہیں آپ لوگ انہیں pay کیا ہوئے آپ لوگ question raise کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ products and chanity ڈشو مارکٹنگ پرموٹنگ پرموٹنگ سرویسز chanity ایک اور response آگیا جو مائک open کرنا چاہ رہے ہیں مائک open کی facility آپ کو set کر دیتا ہوں آپ لوگ ہاں جی آپ لوگ کر سکتے ہیں مائک یہ میں نے اوپن گلتی نہیں جس نے response کرنا صرف وہ مائک open کر لے rest of میرا جو بیکگراؤنڈ ہے وہ انجین رنگ سے ہے بہت بیسنٹ ہی آئی وانتو پرسو مائی ایم بیسنس اور مائی اپنے ہی بوک لانچ کر رہی ہوں اس ویڈیپلوں میں ایک دیپلوما میں انترسنڈ ہوئی تھی کنس نے بھی کچھ پرموٹنگ پرموٹنگ پرموٹنگنگ کی سوریسز سمتنگ ایک پاس کٹنگ کا وی بھی ہے اور پلس اپنی سکل پولیش کرنے میں بھی ہیلپ لگا سو دات میں اپنی پردکس کو پرموٹ کر سکتا ہوں جی ریزن جو میند اس کارس جی روی اسلام علیکم اچھا میرا ریزن یہ کہ مطلب میں تو ایسی ایمیس مارکٹنگ کر رہی ہوں دیجیٹل مارکٹنگ فرم اومتی تو میرا تو وہاں پہ یہ کہ مدب بھی سکھایا تو گیا but it's not an upgrade version جیسے اگر آپ نے جیسے مدب میرا تو گیا کہ ads تو کوئی بھی چلا لے دا but اس کے بعد وہ جو analytics study کرنے ہوتے ہیں چاہے وہ meta ads کی ہو یا google analytics کچھ بھی ہو وہ study کرنا ہوتا ہے وہ مجھے کچھ نہیں آتا تو مجھے یہ کہ میرے skills چو ہیں وہ upgrade ہو جائیں پوری طریقے سے and by this chance I believe کہ کچھ نہ کچھ ایس طرح کی چیزیں سکھائی جائیں گی ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو ہم start کے اندر جو ہمارا ایک session ہوتا ہے نا وہ theoretical based ہوتا ہے sometimes mostly جو میرے پاس جو first session ہوتا ہے نا وہ theory based ہوتا ہے either وہ sco کے اندر ہو جائے either وہ google ad bbc کے اندر ہو جائے either وہ digital marketing کے اندر ہو جائے either وہ shopify کے اندر ہو جائے ٹھیک ہے تو وہ میرا theoretical based ہوتا ہے rest of میرے جتنے sessions ہوتے ہیں وہ practical based ہوتے ہیں let me introduce myself basically میرا background کے اور میں اس فیلڈ میں کس طرح سے وہاں بتا رہا ہوں basically i am working as a distro marketer at this time but اگر میں 2021 کی بات کروں تو میں اس time as a pass out to work from the university of lahore as an electrical engineer ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے field switch کی from UMT کا تو آپ سب کو بتا ہے فیصل fabric کا بھی آپ کو بتا ہوگا جو UMT کے پاس پاس ہے ٹھیک ہے ساتھ ہی software house tech communication ٹھیک ہے میں نے وہاں سے SEO کا انٹرنشپ کی تھی from start کیا تھا 6000 سے اور 3 months 10 days کی میں انٹرنشپ کی that after time to time چیزیں develop کی چیزوں کو add کی ہے now الحمدللہ I have seven different type of skills میری الحمدللہ اپنی team ہے virtual کام کر رہی ہیں اور میں میرے پاس جو clients ہیں الحمدللہ international clients بھی ہیں کام کرنا لیکن تھوڑا سا time لگا ایسا نہیں کہ آپ آج کام کرو گے آپ کو کل کو اس کی effort مل دے بھی لیکن تھوڑا سا time consume کرنا پڑتے ہیں تھوڑا سی research کرنا پڑتی ہیں سبر کرنا پڑتے ہیں تو انشاءاللہ I will try my best کہ آپ کو وہی depth میں وہ چیزیں سکھائی جائیں جس depth میں میں نے چیزیں سیکھیں گے روڈ بیپ آپ کو clear دکھایا جائے گا guide proper کیا جائے گا practical work کر کے دکھایا جائے گا آپ لوگوں نے اساسا وہ چیزیں consume کرنی ہے research کرنی ہے ہمیشہ میں اپنی team کو team کو ایک چیز کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی research پر focus کرو گے تو آپ کو چیزیں learning میں easy ہوں گی تو اب آپ لوگوں نے وہی چیز کرنی ہے either up in future اگر e-commerce کو پر move کرنا چاہ رہے ہیں وہ possibility کی ہے e-commerce اندر کس طرح سے اس چیز کو ایڈ کی تو لے کے چلنا ہے وہ چیز بھی possible ہے shopify ہو جائے wordpress ہو جائے کچھ بھی ہو جائے تو اس میں آپ لوگوں کو وقت اوپر guide کیا جائے گا آچھا دیکھیں start getting session i'm will you teach how to study google ads دیکھیں اگر آپ میرے پاس google ads پوست کرتے ہو اگر میرے پاس یہاں تو options ہو ہوں گے ٹھیک ہے تو اس میں میرے حال سے digital marketing اندر بھی وہ چیز ہے تو میں نے آپ کو google ads کو پر proper کام کروانا ہے google ads کے اندر ad copy کس طرح سے build up کی جاتی ہے اس کی course کو کس طرح سے manage کیا جا سکتے ہیں اس کی جو bidding ہوتی ہے bidding اور آپ کے پاس جو ہوتی ہے budget ہوتا ہے وہ کس طرح سے allocate کیا جاتا ہے وہ آپ کو proper بتایا جائے گا add customize کس طرح سے کیا جاتا ہے وہ میں proper آپ کو road میں define کر کے بتاؤں گا ٹھیک ہے وہ میں آپ کو add build up کرنا سکھا دوں گا اس میں تو آپ کو وہ چیزیں clear ہو جائیں گی کہ اس کے جو اندر آپ کے experts ہوتے ہیں کسی بھی add کو customize کرنے کہ وہ کس طرح سے possible ہے ٹھیک ہے تو add والا section آپ کا آئے گا google ads کا social media ads different ہیں وہ بھی آپ کے cover up کیے جائیں گے اور میرے add کے جو google ads وہ میں نے آپ کو cover up کروانی کروانے ٹھیک ہے رویر got my point دیکھیں ہم ابھی بھی internships offer کر رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہمارے پاس five different type of fields ہیں جس میں ہم internships دیں SEO social media content writing graphics اور ایک ہماری آرہی ہے اس کے اندر ویڈیو editing ہم اس کے اندر پانچ internships offer کر رہے ہیں ہمارے ہم نے last week اندر twenty five to twenty six members add ہماری online internship میں تو future کے اندر بھی اسی طرح سے ہم نے چل رہے ہیں ہم internships بھی کرواتے ہیں و client کے project اوپر کام کرواتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہماری end سے ہمارے students ہیں وہ ہماری team as a team بھر کے آئیں اور کام سیکھیں اور implementations کر سکتے ہیں چلیں سٹارٹ کریں سیشن جی گائز کوشش کرنی ہے remotely based exactly و remotely based آگر کسی نے office میں آنے office میں آج most welcome آگر کوئی remotely کام کرنے چاہرہ remotely کام کر سکتے دونوں options ہم آگے ہیں ڈیجیشل مارکٹنگ اینیون who can ڈیجیشل مارکٹنگ دیکھیں سن ٹائم کیا چیز ہوتی کہ آپ کا جو question ہوتی نا اسی اندر answer ہوتی اور میں آپ کو option دی ہے کہ آپ آگر آگر سکتے ہمیں کوئی question سننے question کا response کر ٹھیک ہے یہ simple سا answer ہونا چاہیے آچھا ٹھیک ہے آپ دونوں کے answer ٹھیک ہے آپ digitally ہوتی 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 آپ جو آپ کو آپ کی پوڈٹ کو فیلٹر آٹ کرے گا آپ کی آڈینس کو فیلٹر آٹ کرے گا آچھا اب conversion کیا ہوگی میں آپ کو ایک interface جکھائی دیتا ہوں آچھا یہ میرے پاس interface آکھا میں add create کرنا ہے ٹھیک ہے آپ conversion دیکھئے گا conversion فا آپ انڈس چینڈ کرنا کہ basically conversion کیا چیز ہے میں کہتا ہوں میں نے add کو set کرنا ہے ویب site leads ہم کرتے ہیں اس کو through content let's see آچھا اب میرے پاس یہ post آ رہی میں اس کو boost پہ لے چلتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ والا add boost پہ ایک time تھا جب میں gaming تھوڑی سی کرتا تھا ٹھیک ہے پھر میں نے چھوڑ دی ٹھیک ہے اب وہ interface لے چل رہا ہوں اب یہ میں ایک product set کر دی ٹھیک ہے product set کی تو یہاں پہ آپ button label set کر لے ہے ٹھیک ہے اب یہ conversion build ہو رہی ہے یہاں پہ میرے پاس button set آئے گا کہ میں button set کے اوپر چیز کرنا چاہا رہا ہوں ٹھیک ہے sign up کرنا send message کرنا book now کرنا یہ آپ conversion ہے تاکہ user آپ کے add پہ آنے کے بعد آپ کے desired result کیوں پر آسکے ٹھیک ہے سمجھ میں آئی کہ آپ نے اپنے end سے وہ چیز define کرنی ہے تاکہ user کیا کر سکے آپ page پر move کر کے کے وہاں سے leads business generate کر سکھو یہ وہ چیز ہے visitors convert into customer exactly visitor ہمیشہ آپ customers کے اندر leads کے اندر آجائے leads آپ کی business کے اندر convert ہو آپ conversion action ہوتا ہے ٹھیک ہے اوکی تو اس لئے چیزیں ضروری ہیں تاکہ میں آپ چھوٹے خوٹے انٹرفیس دکھاتا جاؤں آپ کا grow کرے ہمیشہ small level سے ہی کیا رہتا ہے یہ ہمیشہ بات یاد رکھ لیں help to create huge growth options for any business اور ہمیشہ آپ کی جو audience ہوتی وہ targeted ہوتی جو meta کے اوپر add لگایا جاتا ہے میں نے آپ کو instagram اس لئے open کر نہیں دکھا ہے اگر میں direct add لگاتا ہوں تو اس کو filter out کرنا difficult ہے meta کے اوپر چیز ہوتی کہ آپ کا جو add ہوتا ہے وہ filter out کر دیتا ہے کس چیزوں کو آپ کی audience کو with respect to your product with respect to your niche with respect to your market ٹھیک ہے اس کے اوپر required criteria different ہوتا ہے cause effective marketing for any business کیوں کیونکہ budget تو اس نے لینا ہے اب ایسا بھی ہوتا ہے sometime کہ آپ کا add چل رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو results نہیں مل جاتے اس میں کچھ ہماری کلتی ہوتی ہمیں add change کرنے بڑھتے ٹھیک ہے ہمیں جو video add وہ change کرنا بڑھتے ہمیشہ کوشش یہ کرنی آپ رہے ویڈیو add کی اوپر try کرنی new business ہے کوشش کرنی کا video add بنائیں video add voice add ہمیشہ زیادہ outcome دیتا ہے infographic add infographic add video add infographic add image add لگا سکتے کوئی مسئلہ نہیں لیکن start برنڈنگ name کو consider کرنے کے لئے پوشش کریں 5 15 second کا video add جو وہ ویژن زیادہ clear کر دیتا ہے ٹھیک ہے وہ responsive زیادہ ہوتے ہیں got my point guys last thing میں نے چیز لکھی additional marketing کے اوپر کہ بات کریں تو ہر بندہ آپ کا mobile user friendly deck stop کے اوپر ایک تو تین پرسن دیکھتے ہیں اس سے زیادہ user آپ ایڈ نہیں دیتا rare ہے کوئی بندہ facebook deck stop کو use کر رہا آج کے time میں especially کچھ کرتے ہوں لیکن mostly ہم بیٹھے ہوئے ہم نے mobile پر social media open کر لیا اور use کو use کر لیا یہ اور user زیادہ mobile interface کو ہی preference دیتا ہے اچھا آج آج office میں ریئر ہے ایک دو پرسن ادروائز mostly آپ کا phone کے اوپر ہی login ہوتے ہیں ای گومرس والے تو especially mobile کے درو ہی اس کو manage کرتے ہیں اچھا نیکس موگ کرتے ہیں چیزوں کے اوپر تھوڑا سا میں quick چل رہا ہوں بٹ آپ لوگ نہیں کیا کرنا ہے ان چیزوں کو جب recall کریں گے تو وہ آپ کو چیزیں understandable ہو جائیں گے سب سے پہلی جو ٹائپ آتی ہے search engine optimization but میں اس کو seo define کرتا ہوں different way میں چلیں word by word کر دیتے میں میں آپ کو اس کی representation اس کی outcome بھی دکھا دیتا ہوں definition میں لکھا ہے seo search engine optimization تو پہلے سب سے پہلے interface دیکھتے ہیں اس کو ہم close کرتے اس کو بھی close کرتے یہ جو interface ہے یہ ہے آپ serp search engine result page ٹھیک ہے اب seo کو define کرتے ٹھیک ہے میں consider سرچ سرچ کیا ہوگی آپ کی کی ہوگی آپ کا intent ہوگا with respect to requirement ٹھیک ہے اب ہمارے پاس interface ہے یا search engine result page up google ہے تو ہم نے google کو use کرنا ہے اور google کے جس نے کی کرنا ہے آپ کو آپ کی input کی according آپ کو decide output provide کرنی چنین آپ کی decide output کوئی بھی بتائیں آپ کے hesaap سے چلتے ہیں کوئی بھی decide input بتائیں آپ لوگ آج کل آپ لوگ سوچ رہے کوئی بھی بتاتے ہم اس کو لے جو آپ بزنس کے پوائنٹ آف سوچ رہو ہم نے فیچر میں جا کے بزنس کر ہے list top trending historical books top trending historical books question ہے ٹھیک ہے یہ question ہے آپ کا لیکن یہ intent کس type کی ہے informative type کی ہے information point enter کریں google آپ کو کیا دے گا اس کی desired output دے دے گا search engine کو میں لے کے چلوں search query کیا تھی آپ کی input تھی input ہو گی output آئے گی اچھے engine کے ہمارے پاس google ہے اس لئے کرنا crawl کرنا اب بھی دے سکتے یہ crawl کر رہے to give to provide a suitable outcome with respect to this input ٹھیک ہے آ چلی optimization کیا ہوتی optimization ہوتی کسی بھی چیز کو clarity میں لے کے آنا اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نے یہ چیز سلج کی تو مجھے bottom کے اوپر جو outcomes آ رہی ہیں وہ different آئیں نہیں وہ آپ کو اس کے preference سے اس کے according ہی ملے گی ٹھیک ہے niche basically آپ کی market کو کہتے ہیں جس اندر مارکیٹ کس ٹائپ کی ہوسکتی e-commerce اندر مارکیٹ different ہوتی جولی ہو جو آپ کا business ہو گا وہ basically آپ کی niche کو represent کرے گا got it niche کیا چیز ہے یہاں تک چیز clear personal branding exactly personal branding کس طرح سے کریں گے دیکھیں personal branding لیے سب سے اپنی product دیکھنی پڑے گی آج میں بسی بزنس name سوچ رہا ہو تو اس کے لئے برین name سوچ رہا ہو اس کے لئے آپ کو logo چاہیے آپ بزنس name چاہیے اس کے پر branding اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں ایمازون کی بات کرتے ہیں اپٹیمائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں آگ کی ایش وی میں اپٹیمائز ہے اپٹیمائز کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے سیٹ اپ رو پر سیٹ ہے کوئی بھی چیز اوور لیپ نہیں کر دی بلوکس بنے میں ایس ٹو ایس ٹو ایڈنٹیفائی ایس ٹو ریڈیبل ہے یہ اپٹیمائزیشن ہوتا ہے کہ آپ کی ہر چیز کلیریٹی کے اندر ہو ایس ٹو ایک ایس ٹکنیک ہے جو آپ کے بزنس کو گوگل سرچ انجنر ریزرٹ پیج پر رینک کر سکتی ہے اب رینکنگ کے لیے ہمیں ٹکنیکز یوز کرنا پڑتی ہے اور یہ آرگینیکل ہوتی ہے ایس ٹکنیک ہے یہ آپ کی پیٹ ٹکنیک نہیں ہے اس کے اندر ہم مارکٹنگ نہیں کر سکتے لیکن اس کے اندر ہمیں ٹائم پنزیوم کرنا پڑتا ہے جس کی ہلپ سے ہم کسی بھی بزنس کو گروہ کر سکتے ہوں ٹرافک بیلڈ کر سکتے ہوں ٹھیک ہے اب اس کے اندر کہ اب کیا میں کسی بزنس کی کر سکتا ہوں ایسی ہو نہیں میں کسی سوشل میڈیا پلاتف consequences کی بھی کر سکتا ہوں سوشل میڈیا چینل کی کر سکتا ہوں یوٹیوب کی کر سکتے ہیں کسی بلوگ پیج کی کر سکتے ہیں ہم بلوگ پیج کو بھی دیکھیں گے ہم سوشل میڈیا پیج کو بھی دیکھیں گے اگر آپ لوگ کا سوشل میڈیا مارکٹنگ میرے ساتھ ایک سیشن ہوا تو میں آپ کو میٹا پیزل کے اوپر ضرور سیشن دوں گا اس کے بعد ہم نے کسی بزنس کی ایسیو کرنی تو ہم سارے فیکٹرز کو کنسیڈر کریں گے like quality of content دیسٹر مارکٹنگ کے اندر سوشل میڈیا مارکٹنگ کے اندر آپ کا content matter کرتا ہے ایسیو میں وہی چیز کہہ رہا ہوں ضروری نہیں ہے اسیو آپ کا سوشل میڈیا کے اوپر بھی matter کرتا ہے آپ لوگ سوشل میڈیا use کر رہے ہو سوشل میڈیا پر آپ نے facebook کی بات کر لے facebook بھی چھوڑے instagram کی بات کرتا ہے آپ نے post post add کی اس کے نیچے آپ نے content دکھا وہ بیسیگری جو content ہوتا ہے وہ آپ کا seo content ہوتا ہے ٹھیک ہے content کے ساتھ آپ لوگ hashtag use کرتے ہو وہ hashtag basically کہا چیز ہوتے ہیں وہ basically آپ کا keyword ہوتے ہیں with respect to content with respect to infographic post یہ آپ کی seo ہوتی ہے ہمیں ان چیزوں کا شرط پہلے نہیں بتا تھا ٹھیک ہے لیکن وہ جو چیزیں ہم use کر رہے ہیں وہ basically content keywords seo relate کر رہے ہیں got it youtube کی seo different way میں ہوتی ہے اس کی آپ کی thumbnail کی position میں اس کی description میں اس کے analytics different ہوتے ہیں اس کی marketing different ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہر platform کی seo کی جا سکتی ہے کسی بھی profile کو rank کرنا ہو وہاں بھی keyword matter کر لے گا ٹھیک ہے آپ لوگ انہیں سنا ہو کر اس کی upwork کی profile rank کر لی اس کی fiverr کی profile rank کر لی وہ basically keywords کے through rank کر رہی ہوتی ہے keyword main part ہوتے ہیں ٹھیک ہے without keyword جس طرح سے ہمارے پاس math ہے math ہماری جان نہیں چھوڑتا کسی بھی up level پہ چلو ہے تو math آپ کا ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے اسی طرح سے یہاں پہ digital marketing اندر content اور keyword آپ کا ساتھ ساتھ چلے گا ٹھیک ہے اور اسی کے طرح ہم اپنے business کو increase کر سکیں گے آچھا quality content ٹھیک ہے level of user engagement یہ ساری چیزیں جب ہم SEO میں آئیں گے تو اس میں ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں گے اچھا content marketing content marketing کس type کی ہو سکتی ہے تو بتائے گا content marketing کس type کی ہو سکتی ہے marketing blogs ٹھیک ہے ایک interface آ گیا اور ویڈیو بھی فارم میں ہو سکتی پوسٹ ریز اوکے content میں سب کچھ چھیا ہے exactly میں وہی پوش ہوں content marketing basically آپ کی ہے ویڈیو کی بھی 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 ہو سکتی ہے ٹھیک ہے exactly میں نے یہاں پہ کچھ interface ڈیفرن ڈکھے ہیں like in the form of e-books ٹھیک ہے آپ magazines کی form میں بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے آپ newsletter کی form میں بھی ہو سکتی ہے infographic form میں بھی multiple ہمارے پاس options ہیں ایسا نہیں کہ content variations different हो limited हो ایسا نہیں content variety is زیادہ ہمارے پاس اس کو ہم exactly meta tags meta description ٹھیک ہے ہم on page SEO content marketing کو strong کر سکتے ہیں ساری چیزیں ہم اس میں دیکھیں گے through plugin basically ہمارے پاس tool جو آپ کے business کو optimize کریں یہاں پہ میں چیز دکھی content marketing through social media post video blogs infographic case study e-books educational articles newsletter webinars memes graphing even podcast ٹھیک ہے podcast basically آپ ایک ایسا element ہے جو آپ کی content marketing worth کو increase کر سکتے ہے informative ہو تو آپ content marketing worth possible بہت زیادہ ہمارے پاس options ہیں ہم limited نہیں ٹھیک ہے تو جب آپ لوگ اس field میں آئے ہو تو آپ لوگ mind میں یہ چیز ہو گی کہ میں ایک چیز سکھی ہے تو دوسری چیز اگر ساتھ میں add کرتا ہوں تو میرے پاس advantage کیا ہوں یہ فائدہ ہے ٹھیک ہے تو marketing آپ کی ویری کرتی ہے اچھ اس کے پاس social media marketing کی کہ یہاں پہ میں ایک example set کی ہوئی تو social media marketing کے اوپر ہمارے پاس کون 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 سے platform ہے اب آج کل ہمارے پاس اگر بات کروں نہیں کیا جا سکتا یہ نہیں گیرہ ہنڈر پرشن کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے اوپر outcomes کس type کی یہ matter کرتا facebook کی جو market ہے وہ آپ e-commerce market ہے وہاں سے آپ e-commerce اور اس type کے advantage لے سکتے twitter کی market different ہے instagram کی market different ہے pinterest کی market different ہے quora بلکہ دو marketing یہاں پہ میں نے mention ٹک ٹک اس کے علاوہ girls mostly use کرتی ہیں boys بھی کرتے ہیں snapchat سنیپ چیٹ کی market ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھتے ہوگی سنیپ چیٹ پر ads آ رہے ہوتے کی کیونکہ سنیپ چیٹ کی market پر آپ کی جو audience ہے وہ different ہے لیکن آپ لوگ نے یہ بھی دکھا ہوگا کہ سنیپ چیٹ پر mostly ads آ رہے وہ e-commerce type ہیں وہ digital marketing سے بیگ جیوری کاسمیٹک اس ٹائپ کے ads آپ دیں in drive کی بھی آ رہی ہوتی ہے کس کی sorry in drive exactly میں وہ ہی consider کر رہا ہوں تو جیس marketing کی جو services ہیں ان کو چھوڑ کے آپ زیادہ تر جو اس کے prospects ہیں وہ different ہے تو آپ کی Snapchat کی market کو بھی target کی رہا سکتا ہے بٹ اگر ہم بات کریں ٹکٹو کی اوپر تو ٹکٹو کی market کو آپ without ad بھی consider کر سکتے ہو ٹھیک ہے ہم نے recently ویڈیو بنائی تھی ہمارے پار winter track shoot چل دیں تو ہم ایک ad بنائی just کہ ہم اس کو through market کریں گے پہلے ہمارے ad چل لیتے اور ہماری daily کی spending ہوتی اس پہ 30 to 40 USDT لیکن ہم نے اس ad کو set کی ہے اس کی ویڈیو لگائی اور وہ for you پہ چلی گی وہ automatically grow ہوگی اب اس کے outcomes کے اوپر ہمارے پاس single day اوپر more than thousand messages آگئے ٹھیک ہے ٹکٹو کی پاکستان کے اندر نہیں اس کی ایجنسی بنانی پڑے میں نے recently sim کہتے ہیں UK کی sim لی ہیں آپ دبائی کا اکاونٹ بنانے دراز پہ جائیں sim لیں 2500 کی sim آئے کی لیکن اس کے لیے اگر آپ نے phone کے اندر use کرنا ہے تو اس phone کے اندر آپ کی پاکستانی sim نہیں ہونے چاہیے اگر آپ نے اپنے اکاونٹ کو monetize کرنا ہے ٹھیک ہے سوری تو اس میں آپ without sim بلا phone رکھیں اس کے اندر آپ اپنی UK کی sim ڈالیں اس کا account create کریں اور اس کو use کریں آپ کا account ہو سکتا ہے got it rave تو کسی agency کو approach کرنے سے بہتر ہے آپ sim لے account create کرنے خود ہی create انہوں نے بھی کام کر کے دینا جو آپ نہیں کر رہے ٹھیک ہے اور marketplace کے اوپر یہاں پہ شاپ بھی ہیں ٹھیک ہے تو آپ اپنی شاپ بھی کنسیڈر کر سکتے سکین شورٹ بھی دوں گا تاکہ آپ پتہ چلے اور میرے خیال سے میں نے اس کو start کی ہے 7 to 8 days ہوئیں اور میرے پاس 8000 اوپر views آ چکی ہوئے اور میرا account monetize بھی ہو رہا آہ 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 بزنس لے چلنا چاہ رہا دیکھ ہو اس میں آپ کے پاس سیم وہ ہی باہر کیوں نہیں چاہیے پاکستان account اوپر نا تو آپ کے پاس like option ہے تو آپ باہر کی سیم لیں وہاں آہ 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 آپ کا بن جائے گا آپ کی ایجنسی بھی منجی ٹھیک ہے ایجیک ایسے ہی ہے بلکس سچ ہے کیونکہ ٹک ٹوک ٹک ٹوک نے یوٹیوب کو پیچھے چھوڑ دی ہے اس چیز میں views کے اوپر آہ جی ایجنسی آپ کی پاس سکتی views کے اوپر ٹک ٹوک سب سے آگے اس time یوٹیوب پیچھے رہ سیکنڈس کے اندر آپ کی views اب چلے جاتے ہیں آپ اس کے پر ٹیک سے یوز کر رہے آپ کو بیسیکلی اس کی پریفرنس کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے آپ یوز کے کر رہے خیر واپس ہاتھیں top پی طرف بات کہیں کہیں چلی جاتی ہے اچھر یہاں پہ میں نے example دیئے if you want to find a new leads for your business start up targeting your audience on LinkedIn is a good idea since industry professional are active on platform اب ہمارے پاس جو اس time انٹر فیس چل رہا ہے LinkedIn پر اب سب سے پہلے میری چیز ہے پر پریزنس کس طرح کی سیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے میں مارکیٹر ہوں تو میرے پاس مارکیٹنگ میں ایسا سرویس بھی ہوں گی کچھ ٹھیک ہے تو میں نے اپنی presence کو set کرنا ہے ٹھیک ہے basically میرا تو ٹکٹوک کے ایسا ٹپک نہیں ہے اگر سر دانیال آپ پر باتے ہیں تو آپ کی میرے حسن موڈیور کے اندر چیز ہوگی آپ نے دیکھ ہوگی آدم ہوا جی ٹکٹوک کور ہوگا ٹکٹوک کا جو ٹکٹوک شاپ ہے ٹکٹوک بزنس اکاؤنٹ ساری چیز کور ہوں گی اس کے اندر جو مارا مارکیٹنگ کا پارٹ ہے اس میں ٹکٹوک کمپلیٹ کور ہے اس کے پر دو تین کنڈنگ 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 لوگ کو ویسی پتہ چل لے سار دانیل ویسے بھی دبائی کے اندر ہوتے ہیں پاکستان مارکیٹ میں نے آپ پاکستان کے اندر یہ چیز اپلی نہیں ہے آپ اس کو مارکیٹ پلیس ویسے نہیں کر سکتے نورمال اکاؤنٹ بنانے نورمال اکاؤنٹ بنانے اس کو آپ گروہ کر سکتے ہیں اس سے وہ چیزیں وہ ایسپلوریٹی وہ ایسپلوریٹی نہیں آئیگی جو آپ کی ایسپلوریٹی مارکیٹ کے دروہ آتی ہے ٹھیک ہے مطلب آپ ایک پروفیشنل چینلل کے اوپر بیٹھے وہاں وہ آپ کا ویجن انڈرسٹین کر سکے میں آپ کے چینلل پہ آتا ہوں لینڈین کی بات کر رہے ہیں لینڈین پر آپ ایک نیا کاؤنٹ ہے آپ نے مارکیٹ کو ایسپلوریٹ کیا آپ کو پروپر نہیں بتا کہ آپ کا گول کی ہے تب تک آپ وہاں سے آڈینس کو گریب نہیں کر سکو گے اب آڈینس کیسے گریب ہوگی اس کے سرچ اینڈین کو اپ ڈیٹ کر کے آپ اپنی پورٹ کو لسٹ آن کر کے اس کو ہائیلیٹ کرو گے اس کے سجیشنز آئیں گی اس سے آپ کی ریلیونس ایمپرووڈ ہوگی یہ ساری چیزیں میں نے اس کے پوائنٹس بھی لکھے ہیں کہ بیسی کہ اگر میں نے انسٹا گرام کو یوز کی ہے تو انسٹا گرام پہ ٹائپ آف یوزر کس ٹائپ کیا ہے ٹائپ آف انٹرس کیا اس کا دن آپ کو اس مارکیٹ کو یوز کرنے میں اپنی پورٹ کو وہاں پہ ہائیلیٹ کرنے میں ایزی نیس ہوگی آپ کمس اس ہی لوگ ای کمس کے اوپر جاتے ہو آئی در آپ ان فیچر سرویس کے اوپر جاتے ہو تو سیکنڈ پوائنٹ جو میں نے یہاں پر منشن کی ہے جو یوزر آپ کے انٹر فیس کو اپروج کر رہے ہے اگر آپ اس کو ریش دے رہے ہو تو کسٹمر کی جو اٹری آجاتے آپ اس کو پروپر ریس پونس کر رہے ہو آپ اس کو پروپر اپ ڈیٹ کر رہے ہو تو اس کا جو نیچر یوزر کا ٹرس ہوتا ہے تو اس طرح سے مارکیٹ کے اندر آپ کی فلیکس بلیٹی امپرو ہو جاتی ہے تو اس طرح سے آپ کی کمیونیٹی گروہ ہو کی یہ وہ چیز میں نے لکھ ہے پھر آپ آپ پی آپ ڈیفرن ٹائپ آئی آئی آپ اس کو امیج بنائیں اپ ڈیوزر انٹرفیس دیکھے گا اس کو پتا چلے گا نئی چیز آ رہی ہے آپ سے اویل کر سکتا ہے آپ کس منٹیپل آپشن پی اب ہر پوز کرنے کا رائٹ ٹائم بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم گوگل پہ دیکھیں کہ یار فیس بک میں کس ٹائم پہ پوز کر سکتا ہوں گوگل گوگل بزنس کی اگر بات کروں تو اس کی ویریشن دے بی چینج ہوتی ہیں ٹیک 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 سنیپ چیٹ کی آڈینس ڈیفرنٹ ہے اگر آپ میں نے یہاں پہ چیز لکھی ہے کہ اگر آپ سے یہ چیز نہیں ہو رہی تو آپ سوشل میڈیا جو مینیجر ہے جو آپ بیک اینڈ کے سپورٹ کر سکتے ہیں کس کو کس 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 ہوتی ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے ہم چلتے ہیں یہاں پہ اٹیفکیشن اب میرے خاص سکتے لازٹ ٹو ڈیز کے اندر اس کو کس نے بھی اوپن نہیں کیا ہوگا ٹھیک ہے اور اس پہ آ جاتے ہیں اور کتنے میسیج ہوں گے وہ بھی دیکھتے اب یہ کیوریز ہوں گی ٹھیک ہے مور دن آ فیپٹین ٹو 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 کیوریز ہوں گی اب کیا چیز ہوتی ہے اب ضرور نہیں کی ای کامرس کے اندر چیز ہو رہی ہے یہ گوگل کے اوپر بھی یہ ہی چیز ہے اگر آپ کو کیوری آ رہی ہے ٹھیک ہے آپ جو سٹارٹ کے اندر چیز بات کر رہے تھے کنورجن اور کنورجن ویلیوز کنورجن ویلیوز یہ چیز ہے لیڈ آئی کسٹمر آپ پہ بس آیا اس کو بزنس میں کس طرح کرنا ہے یہ مین چیز ہے میں اس کو رسپونس کر سکتا ہوں کہ یہ چیز آویلیبل ہے آپ کیا آپ کی کسٹمر سپورٹ نہیں ہے تو یہ چیز جسٹیفائی نہیں ہو سکے تو آپ کی جو سیز ہیں وہ دستر ہو گی اور اسی طرح سے میں نے آپ کو سٹارٹ میں چیز پر دیں کہ آپ کا جو بجٹ ہوتا ہے جب ہم کسی چیز کو پروپرلی فیڈ بیک نہیں کرتے تو اگر سکتا کہ میرے پاس آرڈ پلیٹ ہر میں اپنا ای کومرس پلیٹ پر جو ٹویٹر پر جا کے لگانا شروع کرتوں نہیں مجھے پتا ہے کہ میں وہاں پر بجٹ اگر لگانا ہے تو میرے پاس اس ٹائپ کی آورڈینس وہاں پی اس کی پریزنس کا ہونا ضروری ہے تو اس لیے چیز کا رائٹ جگہ پہ ہونا ضروری یہاں تک چیز کلیر ہیں یہاں تک چیز کلیر ہے پاس پر ڈے ریز پر ڈے دیکھیں آپ ڈیلی بیس پر بھی سرچ انجن کو اپڈیٹ کر سکتے تھرور سٹوریز تھیک تھرور رش ڈال دینا رش کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پاس دس پوسٹ آج ہی کر ہوں اس کے اوپر چیز رکھیں اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ ایس اگر پوسٹ ڈیزائن کی ہے تو دس کے دس ایک چیز کو ایڈنٹی کرنی ایک ہی میسیج ڈیلیور کرنی ایسا نہیں نئی چیز کی آ رہی مجھے لرنی میں کیا چیز مل رہی ہے مجھے انٹریسٹ میں کوئی ڈیویلپ نہیں ہو رہا تو انٹریسٹ ڈیویلپ کرنا ہے کسٹمر کو باؤنڈ کرنا ہے انگیج کرنا ہے تو آپ کو وہاں پہ ٹیسٹ ڈیفرنٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ چیز ہے آج پی پی سی پی پر کلک جو آپ کا گوگل ایڈز ہے ٹھیک ہے انٹرفیس پہ آ جاتے ہیں کیسے ہم چلتے ہیں اس کو کرتے ہیں کلوز اور اس کو بھی کلوز اس کو بھی کلوز یہ چیز آج جو ہم نے سب سے پہل ایک چیز سرچ کی میں اس میں بھی بتا سکتا تھا لیکن میں نے نہیں بتایا اس کو بھی کلوز کرتے ہیں یہ ایڈ سلتا ہے سپانسر سپانسر ایڈ آپ کے اس پلیٹفرم کو ریش کے تھو ملتا ہے ٹھیک ہے یہ پرسن ایز ایڈ 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 اس نے گوگل پر ایڈ لگایا وہ ہوا ایڈ ایڈ میں اس کے لیے ایز 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 ایڈ ٹھیک ہے میں اس ایڈ پر کلک کیا سیکنڈ تھرد میں تین کلک کی ہیں تین ڈیفرن کلک بات سنیئے کہ میں یہاں بات غلط کہہ دیئے تین ڈیفرن کلک ڈیفرن ایمیریشن ایک بات ٹھیک یہ جسٹیفی بل ہے اس کو گوگل نے کتنے ٹائمز چارج کتنے ٹائم تین تفہ ٹری ٹائمز ایک ایک ریسپونس پر کلک ہو تو تین تفہ اوکی پر کلک چارج ٹری ٹائمز اوکی نیکسٹ یہی چیز چاہیے پارٹی سپیٹ کیا گرے تین تین اوکی اگر اس کو میں نے تین تفہ چارج کروا دی ہے تو میرے ایڈ سیٹ کرتے ہیں ایک ٹائم چارج ہوگا کیوں جب ہم ایڈ سیٹ کرتے ہیں گوگل ایک چیز پوچھتا ہے کہ آپ کلک کتنے ٹائم کاؤنٹ کرنا ہے دوسری چیز وہ کہتا ہے آپ کلک چارج کتنے ٹائم کرنا ہے دو چیز ہوتی ہم کاؤنٹ ہر کرتے یہاں پہ کاؤنٹ سارے ہوں گے کہ تین تفہ کلک آیا کاؤنٹ کرے گا لیکن کنسیڈر کتنی تفہ کرنا ہے وہ مین چیز ہے اب کیا ہوگا میں سین پیج پہ ہوں ایمپریشن ڈیفرنٹ آ رہے بٹ میں ایکٹیویٹی چینج کر لیتا ہوں ٹھیک ہے میں ایکٹیویٹی کرتا ہوں چینج اب یہ ڈیفرنٹ پیج پہ گیا ہوں یہ کنویجن ڈیفرنٹ ہے پہلی کنویجن کیا تھی اس پیج کے اوپر جس پیج کو کس نینک سیٹ کیا اب میں نینک چینج کی ہے تو یہاں پہ کنویجن ڈیفرنٹ ہوئی کیوں میں پیج موگ کیا ہو سکتا ہے سائن اپ ہو سکتا ہے لیڈ ایڈ ہو سکتا ہے ایڈ ٹو کارٹ کا ہو سکتا ہے کوئی بھی بٹن جو آپ کو نیکس انٹر فیس پہ لے جا رہا وہ آپ ایک ڈیفرنٹ ایکشن ہوتا ہے اچھا جی اب اس کی ویلیو ڈیفرنٹ ہوگی اس کی ویلیو ڈیفرنٹ تھی اس کی ویلیو ڈیفرنٹ ہے تو ہر پیج کے اوپر آپ کی ایڈیفکیشن ڈیفرنٹ ہوتی اگر ایک ہی ایک ایڈی سے ڈیفرنٹ ٹائم آپ ایپ ایڈرس بھی تو سیم ہے نا ٹھیک ہے اب گوگل بیس کس طرح کام کرتے ایسا بورٹ بورٹ کو بتا کہ یوزر کہا سے آ رہے ٹھیک ہے یہ چیز ہے اگر میری 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 چینج ہو رہی ہے میرا آئی پی ایڈرس چینج ہو رہا ہے تو وہاں سے چارجز بیری کریں ٹھیک ہے یہ فرق ہو دا اچھ تو آپ کا پی پی سی ویچ مارکٹنگ کس کی ویرییشن دیجٹر مارکٹنگ ہم نے بات کی تھی ایسی جو اورگینکلی کام کر رہی تھی اسی طرح سے ہمارے پاس ان اورگینکلی جو ہماری پی مارکٹنگ ہے کہتا ہے پی پی سی دیجٹر مارکٹنگ ہم نے پی کرنا ہے کیونکہ ہمارا ایڈ ہے اب اس کے بیلد بزنس رہ گئے تو ہم گوگل اس کو کیا کرے گا ریچ پروائیڈ کرے گا لیڈز دے گا بزنس دے گا اور گوگل اسے چارج لے گا یہ چیز ہے آپ کی مارکٹنگ تو ہم گوگل ایڈز جب جائیں گے ہم وہاں پر دیکھیں گے ہمارے پاس ڈیفرن ٹائپ کے ہم گوگل پہ چلتے تاکہ آپ کون کون سے ہو سکتے ٹھیک ہے آگے ہم کی فردر ورییش ہم 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 اوکی اوکی اوڈجیکٹیو سیون ٹائپ آگے ان کی فردر ٹائپ سے ٹھیک ہے یہ نہیں اب اس کے آگے ہم ڈیفرن ٹائپ کے آگے کنسیل کر سکتے ہمارے ہمارے بھی آسکتے گوگل سیج پارٹنرز بھی آسکتے جب ہم اس انٹر فیس میں آگے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ آپ کا جو ایڈ ہے وہ کس طرح سے ڈیزائن ہوتا ہے ایڈ کوپی کس طرح سے ڈیزائن ہوتی پھر ہم یہ دیکھیں کہ ایڈ کوپی کو ہم اپنے بجٹ کے ساتھ کس طرح سے منیز کر سکتے ہے کیا ایڈ کوپی دیریکٹ ریلیٹ کرتی ہے آپ کے بجٹ کے ساتھ یا ایڈ کوپی آپ کی انورس سے ریلیٹ کر سکتی ہے آپ کے بجٹ کے ساتھ وہ چیز دیکھیں گے اچھ یہاں پہ وہ انٹرفیس آگے جس میں ہم نے کیا کرنا ہے اپنی ایڈ کوالٹی ہمیشہ ضروری نہیں کہ سرپ گوگل ایڈ کی بات کر رہا ہوں آپ کا سوشل میڈیا بھی ہو تو وہاں پہ بھی آپ کی ایڈ کوپی میٹر کرتی ہے ایڈ کوپی میں آپ کا ہر ٹائپ انٹریسٹ آجتے ہیں آپ کا budget آجتے ہیں آپ کی target audience آجتی آپ پورڈٹ اندر آپ کی سرویس بھی ہو سکتی ہے آپ کی ریچ آسکتی ہے آپ کا budget آسکتا ہے ملٹیپل themes اس کے پاس کیورڈ relevancy جو میں نے بھی آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا کی ورڈ مارکٹنگ کی آنی چاہی تھے بٹ یہاں پہ مارکٹنگ کا word ہی نہیں ہے یہ بیسی کی ورڈ آپ کا broad match set ہو ہے گوگل کیا کام کرتا ہے آپ کے keyword کو broad match کی اوپر set کرنے کا option دیتا ہے اب broad match کیا ہے wide range open کیسے میرا keyword ہے digital marketing میں نے ایڈ دکھایا ہو ہے digital marketing agency in lahore ٹھیک ہے user آکے search کرتے digital marketing جبکہ میرا ایڈ اس پہ digital marketing agency in lahore تو گوگل کیا کرے گا اگر user نے آکھ digital marketing search کی ہے تو گوگل آپ کا ایڈ اس کی search میں دکھا دے گا یہ broad measure اور گوگل اس کے اوپر بھی ہمیں option دیتا ہے کہ کیا آپ اپنی campaign کو limited کرنا چاہ رہے یا نہیں کرنا چاہ رہے let me show you تاکہ آپ کو اس کی clear vision دی continue سوری آئی چیز بتاتا گوگل ایڈ نہیں ہوتا گوگل ایڈ کی پر proper working کرنا پڑتی ہمیں selection کرنی پڑتی ہے کی ورڈ کی ورڈ کی اوپر auction ہوتی ہے ہر کی ورڈ ایک value ہوتی ہے کہ اگر میں اس کی ورڈ پر ایڈ لگاتا ہوں تو اس کی ورڈ پر مجھے کتنا pay کرنا پڑ سبتا ہے یہ ہم جب آئیں گ پراپر گوگل کی ورڈ پلینر والے ٹور کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم کی ورڈ سیلیکٹ کرتے ہیں ٹائپ آف کی ورڈ کیا ہوگا اس کے پر وولیوم کیا ہوگا اس کے پر کمپیٹیشن کیا ہوگا ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں ہم دیکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ ہم اپنی کی ورڈ کو کس طرح سے منیج کر سکتے ہیں got it تو یہاں پہ وہ ساری چیزیں یہ ٹائم لگے کہ اس کو انڈرسٹین کرنے میں سیٹ اپ کرنے میں اس لئے میں نیسٹ فیس ساری چیزیں ہم اس میں کر لیں گ یہ دکھانے کا مقصد صرف یہ تھا تاکہ آپ کو یہ پتہ چلیے کہ ہوتا ہے اور ہم نہیں کرنا کیا کیا اس لئے میں آج ہم بسی روڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے آنے ورے ٹائم کے اندر مارکٹنگ کو کس کس کر سکتے ایسا بھی نہیں کہ ہم نہیں کر سکتے اگر میں اس بزنس ویبسیٹ کی بات کنوں تو یہ میرے لینڈنگ پیج ہے کیونکہ میرے سامنے کلاریٹی میں آیا ٹھیک ہے اب لینڈنگ پیج پر کیا چیز ہوتی آپ کا ویجن کلیر ہوتا ہے میرے پاس یہاں پہ ان کو مار کرنے کا ان سے کوئی چیز اویل کرنے کا option ہے اچھ اس کے بعد bid میں نے آپ چیز بتائی کہ یہ ہم پروپر اس میں دیکھیں گے کہ ہم bidding strategy اور bid amount کو کس طرح سے consider کرتے ہیں کیا یہ directly relate کرتے ہیں یا اس کو ہم randomly consider کر سکتے ہیں یا ہم کسی کو question ہے کوئی بہت نہیں feel کر رہا میں اس لئے کہا تھا کہ آپ لوگ participate کر رہے تاکہ آپ لوگ کو پتہ ہو کہ چیزیں ہیں جی چیزیں یا تک clear vision clear ہے سارا جی سار رہا رہا جی guys آپ لوگ define کریں then میں آپ لوگ define their problem practically کریں exactly practically آپ آپ کو basically اس میں آپ کو چیزیں سیدھا clear ہو جی میں بھی session میں آپ کو ایک دو percent سمجھ جب آپ اس کو recall کرو گے تو آپ increment آئے 5-10 percent کر تو twenty to twenty five percent آپ کو بیسے سمجھ جائے اچھو affiliate marketing commission پر 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 سیل کر آوکی این دوسری انسان کے product service کو سیل کرنا ٹھیک ہے exactly affiliate marketing یہ کیوں ہم mostly پتہ کیا ہوتا کہ ہم try نہیں کر رہے ہوتی ہم اپنی product لے کے آپ نے کسی کی بھی product کو لے کے کر رہی ہے آپ کے کسی کی product کو بھی سیل کر نا affiliate marketing ہو رہی ہے تو کیوں نہ ہم بعد میں اپنی product کے اوپر چلے نہیں ایک variation ہے تاکہ ہم یہ دفعہ market trend دیکھ لیں کہ اگر آپ market کر رہے ہو کسی بھی چینل کے اوپر کسی other person کی تو وہ آپ کو پیش دیتا ہے جیسے ہمارے پاس کسٹمر آجر کہتا کہ تو یہ آپ بس chances ہوتے ہیں کہ آپ کسی کی product کو کیا کرو market place کرو اور ادھر سے advantage لگ یہاں پہ وہی چیز میں نے mention کی ہو affiliate mark needs promotion of other people product in return آپ کو small level کے اوپر کوئی outcomes مجھے گھتی ہیں اب وہ 1% ہو سکتی ہے 2% 3% جو آپ اس کو provide جو اس کو deliver کر رہے یہاں پہ میں اس کو دو سے 3 way میں اس کو define کیا green up different way yellow up different way ٹھیک ہے امازون کے اوپر ایس ساری چیزیں دروپ شپنگ جو ہوتی ہے اس کو start کیسے کرتے دیکھیں اس کے اوپر ریسرش ہوتی مائک آپ نے ایک store دیکھ ہے ٹھیک ہے آپ ہر store والا یہ offer بھی نہیں کرتا ٹھیک ہے آپ نے اس کو approach کیا آپ اس کو بتاؤ لیکن آپ کے page اوپر traffic ہونی شایئی ہے ایسا نہیں کہ آپ نیو page بنائے ہے میرے page اس type کی audience ہے میں آپ کو sales provide کر سکتی آپ نے networking کی طرف نہیں جانا تو پھر کیا ضرورت پڑے گی marketing facebook marketing instagram marketing and up to xyz جو بھی channel ہے اس میں آپ کیا چیز consume ہوگی amount consume ہوگی اب آپ نے پر منت 10,000 پر consume کر لی ہے for example آپ کو وہاں سے benefit آیا 5,000 پر تو 5,000 پر loss ہوگی ٹھیک ہے تو فائدہ اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں تو اس کے لئے کیا چیز کرنی پڑے گی آپ کو اپنی community build کرنی پڑے گی یہ ہی کرتے ہیں پورٹ کھلیٹی میں دکھایا اپنے channel پر لگا لی ہے اس کا ایک ریویو دے دی تیس تیس مون مارکننگ کیسی ٹکنیک ہے جو آپ کو کیا کرتی ہے بزنس دے دی لیکن اس کا جو scaling level ہوتا ہے وہ small ہوتا ہے ٹھیک ہے just like drop shipping drop shipping اندر بھی یہ جیز ہوتی کہ آپ پورٹ آپ کے شپ کیا اور you don't know کہ اس پورٹ کی quality کی ہے آپ کو نہیں پتا آپ نے وہ پورٹ فیزیکل نہیں چک کی یہ ساری چیزیں ہیں can we use digital marketing for difficult دیکھیں میں آپ کو چیز بتا رہا ہوں کہ آپ کی جو drop shipping کے اندر چیز ہوتی ہے marketing اس کے اندر بھی کرنی پڑے گی کیونکہ آپ کو product list down کرنے پڑے گی ایک example دکھا دیتا ہوں اب یہ ایک person ہے جس نے ہماری product اس نے different store کی product اپنے channel کے پر set کی ہے یہ پاکستان زی ہے یہ ابھی load ہو جاتی میں آپ کو جی خرق ہوں چینل آپ کہاں پہ بنانا ہے کوئی instagram کی بات کر رہے ہو کسی store کی بات کر رہے ویب سیٹ دیکھیں ویب سیٹ آپ کی بر میں چل ہے ٹھیک ہے جس کی بات یہ پہ یمیجز نہیں آرہی ٹھیک ہے میں کو نہیں تو دکھاتا ہے اس نے کیا کیا ہو ڈیفرنٹ برینڈز کی product کو اپنے page اوپر لگایا ہو ہے ڈیفرن front open about asset 18500 یہ جس کی main product ہو 10 15000 میں لگی ہو پھر اسے دس کونٹ بھی لے رہا ہو اس کی سیڈ کے اوپر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ہم اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں ان کو اپنے چینل کے پر سیٹ کر کے ان کے اوپر پھر پھر مارکیٹ پلیس کر سکتے ہیں یہ فائدہ ہو سکتے ہیں آتے ہیں چیز کے پھر نیکس انفلینس مارکیٹ جس کی ابھی میں بات کر رہا آم میں سے کونٹینٹ مارکیٹر کون ہے آم میں سے بوائز یہاں بے کون کون بوائز ہیں بوائز موسی ہوتے ہیں کوئی ہے آپ میں سے انفلینس مارکیٹ کی اگزیمپل جس طرح آج کل ہمارے فوڈ بلوگر چل لوگ ٹیسٹ کر لیتے ہیں ان کو ٹیسٹ اچھا بھی نہیں لگتا وہ پھر بھی ان کی مارکیٹنگ کر رہے ہوتی ہیں اس میں کیا چیز ہوتی کہ آپ کوئی نہ کوئی ممبرشیپ 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 جب آؤ اس میں آپ کوئی اتنے پرسن ممبرشیپ ممبرشیپ اس میں کیا چیز ہوتی کہ آپ اس میں بھی آپ کی ہی انفلینسر مارکیٹنگ آتی کہ آپ کا چینل آپ کے پاس کمیونٹی آپ ان کی پروڈٹ کو ریویو کرو ان کو دیکھے گا وہ اس کو دیکھے اس چینل پر جائے گا اس کو اپروج کرے گا اس کی مارکیٹنگ کی طرف جائے گا یہ بھی آپ کے پاس آپشن سیل کرنے ٹھیک یہ موسیق یونیورسٹی والے ہی ہوتے ہیں میرے اچھے خاصے جاننے والے ہیں یو ایم ٹی میں جو فوڈ بلوگنگ کرتے ہیں ہم ایک تفہہ سیڈنگ میں بیٹھے تو اس سے پوچھا گیا تھا کہ ہم ایک پیزا مغواتے اس نے یو ایم ٹی کے پاس یہ ایم ٹونٹی ون فوڈ پیزا ٹوپ ایسی ہوتا ہے آپ کو ہر چیز کو ایکسپلور کرنا مجھتا ہے دیکھیں آپ نے فوڈ بلوگر بننا ہے تو آپ کو پروپر پھر اس میں ورکنگ کرنے پڑے یہ نہیں کہ میں نے سنڈی ٹو سنڈی باہر نکل میں فوڈ کو ٹیسٹ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو میں اس کے ریویوز دے رہا ہوں ساتھ دن باز جا کے ایسا نہیں ہے اس میں پھر ٹائم ہی develop ہونا پڑتا چیزوں میں اس کا interest اس ٹائم کا ہوتا ہے تو automatically آپ کے چینل اب اس میں actual reviews جتنے ہوگے وہ آپ کو impact کر رہی ہے آپ اگر نیا start کر رہے ہو آپ میں یہ دیکھنا ہے کہ user نے وہاں پہ چیز دیکھی ہے اگر تو جس نے نہیں دیکھی وہ جلدی جس نے دیکھ وہ آپ کو feedback بھی کرے گا کہ یہ product واقعی اس کی valuable ہے یا نہیں ہے یہ چیزے بھی ہوتی تو actual reviews زیادہ matter کرتے ہیں رہا than giving up fake reviews تو influencer market کے اندر یہ چیز ہوتی کہ آپ benefit لے رہتے ہو benefit doubt آ جات ہے کسی بھی market کا فوڈ vlogger ہو وہ کسی بھی type کا سکتا ہے تو یہ variations different ہے بزنس کی چار types آ جاتی ہیں b2b b2c c2b c2c customer to customer customer to business یہ چیز بھی ہو سکتی ہے like individual person کسی بھی company کو manage کر رہا ہے ٹھیک ہے variations ہیں customer to customer کی example best OLX آ جاتی ہے یا اس کی OLX نام بھی بات کہیں میرے پاس فون سیل کرنا چاہ رہوں تو میری community میں کوئی بھی آکھ فون کو avail کر سکتا ہے تو یہ customer تو variations آپ کی چینج ہوتی ہے email marketing جس کا آج trend ہے بھی جس کا نہیں بھی جو new community ہے وہ اتنا email کو focus نہیں کرتی لیکن ہماری جو professional users ہیں یا business man وہ email ایک ایک پر آج بھی فوکس کرتے تو email marketing کو ہر جگہ پہ utilize کیا جا سکتے ہے e commerce کے اندر تو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کیونکہ آپ کے پاس options زیادہ ہوتے ہیں اندر بھی سیم چیز ہے کہ آپ email marketing کنسیڈر کر سکتے انٹرنیشنل market کے اندر آپ email marketing ور تیبل ہوتی یہاں پہ وہی چیز لکھی ہے اور آپ کا کوئی بھی marketing اس کے اندر آپ کا object کلیر ہونا چاہیے ایم marketing میں ڈیٹا کہاں سے لگائیں گے میں کہتا ہوں میں ایک پورٹ سیل کرنی پورٹ کا ایک template بن سکتا ہے ایک example دے رہا template بن سکتا میں ایک اس کا template بن لی اس کا short content بن لی آپ کے بس emails آجیں گی بلک میں emails مل جاتی مجھے بتائیں میں آپ 50,000 emails अभी دے دیتا ہوں let me show you download यह customer export data पढ़ा ठी है 50,000 سے زیادہ contact पढ़े है ठी 50,000 سے زیادہ emails पढ़ी 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 लेट me show यह आगया phone number ठीक है this one किस country किस city से order है उनके address सारा कुछ पता है यह उसकी emails क्या चीज possible नही है ठीक है सब कुछ possible है अब इस में चीज आप की without goal guidance without objective without research and development managed नहीं हो सकती vision clear नहीं है कोई roadmap set नहीं हो सकता ठीक है इसन देर हाई chances कि email spam पर चलिए जाती है मैं यह नहीं कहता कि नहीं जाती है लेकिन लो देखे अब यूजर्स को भी पता है proportional emails आप ही चली जाती है हम daily base पे search करते ठीक है options newsletter जर्नल है उसके थूभ भी आपकी email marketing सारे option अब type of marketing है तो हम उसको consider कर सकते कि उससे हम business generate कर सकते तो यहाँ मैंने उसके 10 maps लिखे है कि उन 10 factors को उपर आप कीन चीज़ों को consider कर सकते है जिसके तुरू आपकी email marketing मैंनी जेब लोगजए अब summarize किस तरह से किया है मैंने इसको कि digital marketing set कैसे होगग गलत बताते हैं गलत बताते हैं हम यहाँ पर इसलिए हैं ताकि आपको उस चीज़ में थोड़ी सी clarity मिल दे grow करवाना है नहीं grow तो बात की बात है startup कैसे होगा पैसों को छोड़ा दे startup किया business name जी business name और उसमें product की quantities उसकी branding के लिए उसकी packaging के उपर focus exactly सबसे पहले आपका जो road map define होगा वो आपका business name से होगा then आपकी जो sub trees रहेंगी वो आपके networking होगी then आपने ये देखना है कि उस business के अंदर आपने sale क्या करना है फिर आपने ये देखना है कि उसकी worth क्या होगी फिर आपने ये देखना है कि उसको market place करने के वे लिए आपने क्या budget define करने तो ये आपका road map होगा सबसे बढ़े मुझे तो इतनी ज़्यदा email जाती है प्रमोशन्स की लेकिन मैंने subscribe किया होता है तो क्या conditions है नहीं नहीं without subscription भी हो सकती है आपने subscribe किये इसने आपको ज्यादा आरी जिन्होंने subscribe नहीं किया था mostly उनकी spam में या प्रमोशन्स के अंदर चाड़ी जाती है तो अगर subscribe किया हो तो well and good है आपको उनकी information आ जाती है ठीक है audience define होगी आपकी product के relevancy के उपर के females पे जाना है men's पे जाना है उनकी age factors क्या होगी फिर ये चीज marketplace करनी है तो उसका budget क्या होगा अब daily base के उपर अगर मैंने एक product sell करनी है तो मैं उसके उपर अपनी सारी investment तो नहीं set कर सकता मुझे ये देखना पड़ेगा कि मुझे अगर daily base पर thousand rupees set करने है तो मुझे उसके उपर outcomes के आ रही है ठीक है अगर मुझे उसके उपर outcomes अच्छी आ रही है तो मैं budget को increase कर सकता हूँ ठीक है अगर नहीं आ रही तो मैं budget को decrease भी कर सकता हूँ ये fluctuation आपकी साथ साथ चलती रखती है फिर किन चैनल्स को choose करना है ठीक है ये important role होता है यहां में मैंने वो चीज़ लिखिए define your marketing efforts sorry refine करना filter out करना जिस तरह से meta है वो आपको filter out करना है इसी तरह से आपका social media platform के उपर या district channels के उपर आपने उनको filter out करने में कि अच्छा ये वर्थेबल है platform या ये नहीं है तो वो चीज़ को sell करना वो ज्यादा easy हो जाएगा रादे तरह और stick करना किसी भी platform को जो आपको outcomes अच्छी नहीं देगा ठीक है automatically जब आप इन चीज़ों को filter out करते one by one at the end of outcomes के उपर आओगे तो आपको उसकी growth दिख जएगे आपको उसके analytics दिखेंगे कि मेरे पास start क्या था और ending के तो ये marketing strategy होती है PCP channel के उपर do we need to see the what actually people need exactly ये research होती है जो मैंने start में गा you cannot learn you cannot earn without goal guidance तो ये हमेशा चीज़ आपने mind में रखना है कि आपने हमेशा कस्टमर को जरूर focus करता है कि कस्टमर acquired क्या करता है यही तो फरक है traditional or digital marketing के अदर digital marketing आपकी effective marketing है traditional marketing आपकी effective marketing नहीं है वो आपकी customer की need customer की requirement को refine नहीं करती है ठीक है wants and can do product and product decide करके needs create कर दो आपके वीजेन बता देता हूँ आपके पास आता है यूजर आपके पास आता है यह पूछता है कि यह पॉड़ट की quality है आपने पॉड़ट की quality उता दी customer आप से यह कहता है e-commerce इसके पास services के उपर भी चलते है customer आपको कहता है यार आपके पास यह पॉड़ट है अब exceptional product के उपर जा रहा है जो आपके पास मही होगी तो आपको एक चीज माइड में आएगी अच्छा आपको user यह पूछ रहे maybe in future user फिर आपके पास है वो आपसे पूछे कि यार यह पॉड़ट आपके पास है लोग किस तरफ move कर रहे है लोगों की attraction क्या रही है हम इस तरह भी चीज़ों को adopt कर सकते है ठीक है then उनको marketplace कर सकते है ठीक है यह चीज़ होती कि हमें time time evaluate करना पड़ता है खुद को customer की leads को ठीक है रवेल समझ में आगी कि हम अपनी needs को यह customer की needs को किस तरह से fulfill कर सकते है पहले उनको understand करना पड़ता है इस तरह डिजिटर मार्केटिंग है डिजिटर मार्केटिंग अंदर क्या चीज़ होती है कस्टमर का budget नहीं होता बस कस्टमर की जो requirement होती है वो बहुत ज्यादा होती है तो हम sometimes उनके budget के recording भी चल रहते है sometimes हमें उनके budget के साथ compromise नहीं भी करना पड़ता लेकिन अगर आपने grow करना है तो customer को साथ सा थोड़ा सा लेके चलना पड़ता है अच्छा यही research हमें नहीं आती कि क्या गूगल आपके पास है social media आपके पास है अगर आप उस चीज कोई नहीं देखोगे तो आप उस चीज को adopt कैसे करो ले उस चीज को understand कैसे करो ले यह फरक होता है दोनों चीजों में जब हम कहते हैं कि हमें चीज समझ में नहीं आ रही basically हम search ठीक सरी कर रहे होते है यही search engine optimization है जो हमारा coming session आया था उसमें आपको एग ही चीज five to seven types में search करके दिखा हुआ इन है different way ने लेकिन उनके अंदर results आपको common दिखी जाए यह फरक होता है थोड़ा सा कि हम different way में search नहीं करना जानते क्यों हम देखते हैं कि ease ways गया है सबसे easy method गया है अब मेरे सामने लिखाव है district marketing strategy मैं गूगल पर जाके लहूँ what is district marketing strategy तो फरक क्या है मेरी search में ठीक है मैंने वही चीज बताई है कि जो coming session आएगा उसमें मैं आपको search करके दिखा होगा एक ही चीज को different seven ways में search कैसे किया रहता है और फिर हम यह भी देखें गए कि उनके अंदर common चीज़ें मिल देगी है यह basically आपकी search engine optimization होती है यही basically आपकी district marketing है तो अभी तो कोई idea नहीं कि कैसे करूं गस्टमस को मुझे काल क्यों देगा है देखें अभी आपको चीज़ें सिखाई जा रही है ठीक है आप यह देखो कि आपको पर services कौन कौन सी आ sorry, skins कौन कौन सी आ देगा आपको यह भी बता दीज़ेगा कि आप उनके template कहां पर बना सकते हो मैं आपको 10 different sites बता दूँगा जहां पर आप अपने services template मरा सकते हो LinkedIn के उपर तो आपके answers बन जाएगा आपको सोशल मीडिया चैनल से हटके बात कर रहा हूँ Wix पे जाओ, WordPress पे जाओ, Blogspot पे जाओ, Webley पे जाओ, साइड गूगल पे आपका template बन सकते हैं multiple आपकी ऐसे platforms है जहां पे आप अपनी services को categorize कर सकते हो ठीक है, देन आप उनको networking के लिए social media channels को पर list down कर लो, ठीक है ज़रूरी नहीं आप English अच्छी हो आपको अगर wording का पता है तो आप चीज़ों को सर्च कर सकते हो I'm social media but I don't know about SEO and बहुस सारी चीज़ों, देखे आप social media marketer हो but आप अब additional marketing में हो तो additional marketing में हम नहीं यह सारी चीज़े cover up करते नहीं है आपको proper social media का पता चलेगा कि social media किस तरह से link है other market के साथ SEO का आपको टोटी पता चलेगा either वो social media हो, either वो google ads हो, either वो influencer market हो, either content market तो उसमें यह चीज़ विज़े है आपको clear कर लेगी चीज़ आपको कोई skip पर ही होगी इसलिए कहा है कि अगर आप लोगोंने मुझसे चीज़ें सीखनी है especially मैं एक चीज़ हमेशा अपनी मुझे होता है कि मैं students ना build करूँ मेरी कोशिच होती है team build करना और हम कोशिच यहां पर यही कर रहे है ताकि यहां पर जो बच्चा आ रहा है प्रॉपर सीख के जाए मैंने इसलिए आपको स्टार्ट में का कि आप लोग ने engaged रहना है तू आवर्स के अंदर हम मैं आपनों कोई चीज़ें बताऊंगा ठीक है आप लोगोंने क्या करना है नहीं समझा ति उसी टाइम पूछें आपनों को उसी टाइम उसका फ्रेड़ पाइब लेगा यह नहीं कि हम यह कहें कि मैं आपको add then 20 मिनट्स दोंगा ऐसा नहीं आप उसी टाइम अपना डाउंट प्लियर करें ताकि आपको यह पता हो कि basically मैंने जो चीज़ पूछी है उसका response किया ठीक है आप लोगो वाज आ रही है वाज आप लोगो वाज आ रही सबको मुझे अपने जिन्दा होने का सबूद दें दर चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से आवाज आ रही है आपके ठीक हो गया जी सो कैसे लगाया आपको डेमो सरदनान ने आपको complete डेमो दिया मैंने जो है थोड़ा सा अंदर जो है इंट करना था थोड़ा सा अंदर डिसकस लिए हो ने और रटी चीज़ने कवर कर दी तो मैंने का ट्वंटी से ट्वंटीटी तो लोगों ने स्टार्ट किया था डिप्लोमा और अभी तक मतलब जो है वो टेमो ग्हेंटे लगातार बड़ी बात होती है कि आप लोग क्लास में समझ रहे हो कुछ जारी बात है अगर आप क्लास में हो सुन रहे हो समझ रहे हो तो ओविसली � अगर को तॉचे के अगर कैंडि को नहीं पता हमारा शुक्स मन का डिप्लोमा है बेसिकली जिसकी आप लोगों को ने आज जो है वह एक डैमो क्लास जो है वो ली आगर आप लोगको में तोड़ा सा दिखाता हूं कि हम इस डिप्लोमा में क्या किया चिज्जिवें कवर करत مجھے اگر آپ ہوسٹ کر دیں بلکہ ہوسٹ کے بغیر ہی سکرین شروع ہو جائے گی جی ایک سکرین وزیو لے آپ لوگ کو ذرا اچھا تو ہمارا جو سکس بند کا ڈپلومہ ہے جو کہ بیسیکلی اس میں کیا کیا چیزیں کورپ ہو رہی ہیں میں آپ کو تھوڑا سا انٹرو دے دیتا ہوں یہ ڈاکومنٹ جو ہے نا کمٹیٹ مل جائے گا آپ لوگ کو جن لوگوں نے انڈرول نہیں کیا ہوا اچھا اب یہ سکس مڈیولز ہیں اس کے اندر جو کہ آپ کورپ کرو گے اب مڈیولز اوپر نیچے ہو سکتے ہیں ہم لوگوں نے صرف نمبرنگ کی ہوئی ہے فارز ایمبر سوشل میڈیا مارکٹنگ ہے جس کے اندر آپ لوگ کو کمپلیٹ سیکھو گے کہ آپ کی جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فرم ہے ان کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ کس طریقے سے کر سکتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے اس کے بعد مڈیول ٹو جو ہے آپ کا لیڈ جنریشن اینڈ ایڈوانس ایرم ہے جس طرح کے سردنا نے مینچن نہیں ہے کہ میں جو ہے بیسکلی یو ہی والی جو بھاری برانچ ہے اس کو ڈیل کرتا ہوں تو یہاں پر جتنے بھی کلائنٹ سے ہوں سارے سی ایرم بیسٹ کام کرتے ہیں لیڈ جنریشن اور سی ایرم پر کام کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ سوفٹرز ہیں زوہو ہے ہب سپورٹ ہے گالا سپورٹ گالا بوکس ہے یہ سارے سوفٹرز بغیرہ جو ان سے آپ کے یوز ہوتے ہیں مارکٹ میں انٹرنیشن مارکٹ کے اندر اور پھر لیڈ جنریشن کے ساتھ آپ کے لنک ہوتے ہیں کہ آپ ڈیفرنٹ سوشل میڈیا پلیٹفورمز ہیں چاہے آپ لوگ کے پاس کوئی بھی پلیٹفورم ہے یہ آپ کے ساتھ ایک لنک چیز ہے چاہے آپ کی بس لیڈز جو ہیں ایون دو کہ شاپی فائی کے اندر آپ آٹومیشن ارجسٹ کر سکتے ہو ڈیفرنٹ سی ایرم یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ ایمازون کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہو آپ ڈیفرنٹ شیپنگ پلیٹفورم کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہو تو سی ایرم بیسی کلی کسٹومی ریلیشنی مینجمنٹ ٹول جس میں تھری ٹو فور ڈیفرنٹ ٹولز ہیں جو کہ ہم لوگ اپنے اس مڈیول میں کور کریں گے مڈیول تھری کے اندر آپ لوگ کے پاس اوپشن ہے کہ آپ لوگ ورڈپریس کرنا چاہتے ہو یا شوپی فائی کرنا چاہتے ہو تو اس میں اگین آپ لوگ چوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور مڈیول فور ایسی او کا ہوگا مڈیول فائی گوگل ایڈز اینڈ پی پی سی اور لاس مڈیول جو ہوگا فائنل پرجیکٹ بھی فریلانسنگ ہوگا تو یہ بسیکلی کمپلیٹ جو ہے مارا ڈیپلوم ہے جس کی ساری ڈیٹیلز بگر آپ لوگ کو مل جائیں گی ٹھیک ہے اور اس کے دوریشن کے اندر آپ لوگ کو ساری چیزیں جو ہیں جو کمپلیٹ یہ فورٹی ون پیجز کا ڈاکومنٹ ہے اگر آپ لوگ اس میں انٹرسٹیٹ ہیں تو میں یہ ڈاکومنٹ آپ لوگوں کو شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے آپ لوگ ساری ڈیٹیلز بگر لے سکتے ہو اور ہماری ایک آفر بھی چل رہی ہے 1111 کی آفر ماری کل ختم ہو رہی ہے tomorrow is the last date ٹھیک ہے ابھی یہ ہمارے پاس جو کورس کی جو ٹوٹل پرائس ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی ہمارے پاس جو ہے ڈسکاؤنٹ آفر چل رہی ہے اس میں 50% ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے اس ٹائم پر ٹھیک ہے تو اب لوگ اس کو بھی اویل کر سکتے ہو میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ جو ہے وہ ڈیٹیلز بگرہ وٹس اپ کر دوں گا اب ڈاکومنٹ ریٹ کھلو باگیا میرے سکونٹر کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو ہوفولی کہ جن لوگوں نے جوائن کر لیا ان کو تو آرہی باتا ہوگا کس طریقے سے چلنا ہے ٹھیک ہے وہ آپ لوگوں کے یہ سارا پیکٹیکل ورک ہے کیوں پیکٹیکل ورک ہے کیونکہ ہمارا گزارہ ہی نہیں ہے تھیوری کی اوپر تھیوری کی بیس کی اوپر میں آپ لوگوں کو یہ نہیں سمجھا سکتا کہ ہم لوگوں نے چیزیں کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھو میرے پاس ایک CRM کھولا ہوئے ابھی میں تھوڑا سی سیٹنگز بگرہ کر رہا تھا تو یہ میرے پاس اوڑو سا CRM اوپن ہے ٹھیک ہے آپ دیکھو کہ یہاں پر ڈیفرنٹ چیزیں ہم لوگوں نے کس طرح ایمپلیمنٹ کرنی ہے وہ سب چیزیں یہاں پر اوپنی کمپنی کے اندر ڈیفرنٹ ٹائپ آف سوفٹر جو ہیں وہ یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں پر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ ڈیفرنٹ چیزیں جو ہیں آپ لوگ لنک کر سکتے ہو یہ آپ کے پاس فیڈکس ہے اٹیچ ہو ہوئے یہاں پر کوئی بھی چیز آپ لوگ کے پاس پیمنٹس ہیں ڈی ایچ ایلز ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس انٹرنیشنل مارکٹ ہے یہ نیشنل مارکٹیں ہیں ہر جگہ پر آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہو ایون دو ای کامورس کے پورے پورے اس کے اندر ڈیش بورٹ بنے ہوئے ہیں تو اس طرح کے ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جو کہ آپ جو ہیں وہ انشاءاللہ کورپ کریں گے اس کے اندر جی ریکارڈنگ آپ لوگوں کو مل جائے گی جو لوگ تو آلڈی انڈرول ہیں اس ڈیپلومہ کے اندر ان کی تو ریکارڈنگ کا لنک مل جائے گا آپ لوگوں کو ڈرائیب کا آپ آٹومیٹکلی اس میں کر لے ہوگی اور جو لوگ مزید ریجسٹر کریں گے آپ لوگوں کو بھی لنک ملتا جائے گا ٹھیک ہے جی تو کسی کا کوئی قویسٹن ہو اس کے بارے میں آپ لوگ سمجھ دیو کہ ہم لوگوں نے ڈیپلومہ کیوں لاؤنج کیے اب کچھ لوگ لگ رہے ہوگی 6 مانت ایک لونگ کمیٹمنٹ ہے ٹھیک ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگ اسے کور کریں گے لیکن آپ سوچو کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ ایک اتنا واسٹ فیلڈ ہے کہ آپ لوگ اپنا پورا کریئر جو ہے وہ ڈیجیٹل سٹیپ بے سٹیپ کر سکھ اور اس میں مزے کی بات ہے باقی مڈیول کے ساتھ لنک ہے تو جب تک آپ اس کو 6 مانت پورا ٹائم نہیں لگا ہوگے ٹھیک ہے تب تک آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے کچھ لوگوں کو لگتا ہے شاید ایک دو مہینے کندر دیجیل مارکٹنگ سیکھ ہوں گے منڈے ٹو فرائیڈے ان میں ہم آپ کو ڈیفرن آسائنمنٹ سگر دیں گے اور جو سٹوڈنٹ ہمیں نظر آئیں گے کہ اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ کو ہو سکتا ہے کہ ہم ہم لے لیں ہم لگ ہم لوگ جتنے بھی ہمارے سٹوڈنٹ ہیں ہمارے سٹوڈنٹ ہیں ہمارے سٹوڈنٹ کے کورس ہی ہمارے سٹوڈنٹ کورس چلانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ کورس سیل کر رہے ہیں ہمارا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہمارا بیسکل جو سوفٹر ہاؤس ہے تو ہم لوگ یہی س انٹرنشپ کے لیے اپنے سٹوڈنٹ نہیں لیتے ہیں اس کا فائدہ ہوتا ہے جس بندے نے 6 مندے کا ڈیپلوما کیا ہوتا ہے اس کو پتہ ہے اس کو سمجھانے ہمارا ٹائمز آئے ہوگا ہمارا ٹائمز ہوگا ہر اس کو سمجھا 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 سب کچھ ملے گی اور جو لوگ کمپلیٹ کرنے کے پاس انٹرنشپ بھی کریں گے ان انٹرنشپ بیٹرز بگر بھی ایڈریس پہ ہارڈ کوپی میں ڈیلیور ہوں گے ٹھیک جی تو بلکل آپ لوگ کر سکتے اس کے لیے اگر آپ انٹرنشپ کے لئے پلائے کرنے تو اگر آپ کسی سکیل پہ کام آتا ہے اگر آپ کو آتا ہے اس لیول کا اگر نہیں آتا پھر آپ آتا پھر آپ آتا کو سکھ سکتے ہو نا کوئی بھی کوئی سکھا سکھا سکتا آپ کو آتا آپ لوگ کے پاس جو ہے ڈیپلوما کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم سب کو افر کرتے ہیں مطلب اس کے لئے لیکن آپ سیکھو گئے اس کے بعد پھر اپلائی کر سکتے اس کے لئے بیٹ کے لئے بھی انٹرنشپ میں ہمارے پاس ٹوٹلی ریال ٹائم کلائنٹ کا ہی کام ہوتا ہے مطلب کہ ہم لوگ اندر بھی ٹاس دے دیں گے یہ بناو یہ کرو جس کا فائدہ ناو ہم ٹاسک وہ ہی دیتے ہیں جو کہ ڈیریکٹ لی ڈیپلائی مینٹ ہو رہی ہوتی ہے فور اگز ہمارے پاس یہ پر ایک انٹرنشپ چل رہی ہے جو میں نے ریسنٹلی ہائر گیا گرافک ڈیزائننگ کے اندر جو کام کر رہے ہیں ان کا کام 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 کو اچھے طریقے سمجھ آئے اس کے اندر باقی میں آپ کے اندر اپنا کونٹیک نمبر شکر رہا ہوں اور میں ڈاکومنٹ شیئر کر رہا ہوں تو جن لوگوں نے بھی انرول کرنا ہے آپ لوگ مہاری کل ختم ہو جائے باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھایا اور بہت اچھا باقی نیکس کلاس جن کلاس تھی جو جو لوگ انرول ہونا چاہتے ہیں you guys have time you can enroll before the second class ڈی 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 ڈی